موسیقی 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 سفر ہمارا جاری ہے اور آج آپ کو ڈیرے کی بھی ویزٹ کروانی ہے جو نئے ڈیرہ آپ نے بنایا ہے اس کا بھی ویزٹ کروائیں گے اور وہاں پہ کچھ پودے بھی بہت رکھیں انشاءاللہ وہ بھی دکھائیں گے کہ کون کون سے پودے وہاں پہ ہوئے ہیں اور دیان خان کوئی سفر چلو جاری ہے ہمارا رمضان شریف کے حوالے سے کوئی پیغام جی جی رمضان شریف یہ بزور کو فرماتے ہیں کہ رمضان اللہ پاک کا ناہم اس نے صفت ہے یہ رمضان کا مہنی ہے چلا دینے والا ختم کر دینے والا یہ گناہداروں کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے خطاؤں کو چلا دیتا ہے بزور کو فرماتے ہیں کہ جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ پاک نے بارہ بیٹے عطا کیے تھے اسی طرح اللہ پاک نے اپنے بندوں کو بارہ مہینے ادا کیے ہیں اور جس طرح ان بارہ بیٹوں میں یوسف علیہ السلام سب سے حسین تھے سب سے خوبصورت تھے سب سے فضیلت ہاں جی سب سے فضیلت والے تھے اسی طرح ان بارہ مہینوں میں رمضان سب سے زیادہ فضیلت والا مہینہ ہے اور جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے صدقے اللہ پاک نے ان کے باقے گیارہ بھائیوں کی خطاؤں کو ماف کر دیا تھا اسی طرح اس ایک مہینے کے صدقے اللہ پاک اپنے بندوں کے باقے گیارہ مہینوں کے گناہوں کو ماف کر دیتا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ وہ آج اپنے گھر والوں کو اپنے اہلِ آیال کو اپنی برادری کو اپنے بچوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے یہ نہ ہو کہ وہ اس مہمہ مقدس کی عظمت سے اس کی رحمتوں سے محروم رہ کیونکہ تفسیروں میں ہے کہ ایک مجوسی نے اس مہینے کے عدب میں اس مہینے کے احترام میں اپنے بچے کو تھپڑ مارا تھا تو جب وہ مرا جو کسی کے سامنے کچھ کھا رہا تھا جو کسی کے سامنے کچھ کھا رہا تھا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں مجوسی آگ کی پوجا کرنے والا کافر تھا تو اس نے اپنے بچے کو اس مہینے کے احترام میں تھپڑ مار دیا تھا اس کا بچہ مسلمانوں کے سامنے کوئی چیز کھا رہا تھا تو جب وہ مجوسی مرا نا فوت ہوا تو ایک بزرگ نے دیکھا کہ وہ جنت میں پھر رہا تھا تو اس سے پوچھا گیا کہ تو جنت میں کیسے پہنچ گیا وے تو تو کافر تھا آگ کی پوجا کرنے والا تھا یہ جنت میں کیسے چلا گیا تو اس نے بتایا کہ جب میں مرنے لگا تو اللہ پاک نے ملک الموت سے فرمایا کہ اس کی روح بعد میں کب ذکرنا اسے کلمہ پہلے پڑھا لینا تو اب وہ مجوسی تھا آگ کی پوجا کرنے والا کافر تھا اس نے اس مہینے کا احترام کیا ایک پل میں اللہ پاک نے جنت عطا کر دی تو جو ہو ہی مسلمان ہو ہی آگا کا غلام اگر وہ اس مہینے کا احترام کرے اور رب کی عبادت کرے اسے کیا مقام ملے گا تو حضور پاک آپ کا ایک معمول تھا آپ رمضان شریف کیامت سے ایک دن پہلے ایک محفل سجاتے تھے اپنے غلاموں کو اکٹھا کرتے تھے اور اس مہینے کی فضیلت کو بیان کرتے تاکہ لوگ ٹھیک طریقے سے اس کی رحمتوں سے مستفید ہو سکے اور حضور نے فرمایا کہ اس مہینے میں اگر گناہگار بنتا دو نفل ادا کریں تو اس کے نام اعمال میں فرض کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے اور جو فرض ادا کریں اس کے نام اعمال میں سکتر فرضوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے میرے گواہ ہیں سفر میں مانگی بھی دعا قبول ہوتی ہے اللہ پاک سب کو نماز پڑھنے کی اپنی عبارت کرنے کی توپی کریں آمین موسیقی 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 سارا کہاں بیٹھ گی؟ موسیقی سارا جب وہ ٹیچر کھیل رہی تھی بچی کے ساتھ، کیا ہوا تھا؟ موسیقی موسیقی ہماریز کے بات میں کھیل دی تھی گیٹ کے ساتھ پھسلی ہوں وہ ہفزے لگے میں نے کہا کہہ ہفزی ہوگا ہفزی گیٹ کے ساتھ تُو پھسلی کا وہ پھسلی وہ ہفزے لگے وہ ہفزے ہفزے وہ ہفزے ہفزے وہ تو پھسل گئی وہ گر گئی نہیں تو تیچر بنی ہوئی تھی اور وہ سٹوڈنٹ بنی دی پھر تُو نے کہا وہ جب تُو گری وہ ہنسنے لگی پھر تُو نے کہا اگو ہس دی اگو ہس دی اگو ہس دی ایسے کہا آج اپنے انشاءاللہ دیرے کا ویزن بھی کروائیں گے اور جو دوست آنا چاہتے ہیں کافی بھائی بزرگ رابطہ کرتے ہیں تو بلکل آسان اڈریس ہے دیان خان سے ملنے کے لئے جس نے آنا ہو آپ نے ہمارا جو شہر ہے چوک منڈا ہے اور چوک منڈے شہر میں پہنچ کے آپ کسی سے بھی پوچھ لیں کہ چھوٹے پیر صاحب کے پاس جانا ہے تو آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ جس سے بھی پوچھیں گے اور ملتان چوک آزم لئیہ اس کے درمیان میں چوک منڈا ہے چوک سرور شہید بھی کہتے ہیں اور چوک منڈا بھی ہے چوک منڈا بھی کہتے ہیں اور ہفتے اور اتوار کو دیان خان اپنے دیرے پہ موجود رہتے ہیں دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں نا تو ہفتے اور اتوار ہم انشاءاللہ اپنے دیرے پہ پہنچ جاتے ہیں کیونکہ لوگ دور دور سے آتے ہیں دعا کے لئے پھر آپ کو بتا ہے کرایا وغیرہ لگا کے آتے ہیں تو اگر انسان ان کو آگے نہ ملے تو پھر انہوں نراض ہوتے ہیں اس لئے جتنی بھی مصروفیات ہو ہماری ہم اپنے سارے کام چھوڑ کے ہفتے اور اتوار کو اپنے دیرے پہ موجود رہتے ہیں جس نے بھی آنا ہو ملتان کے بلکل قریب ہے اور لیا چوک آزم بلکل ان کے درمیان میں ہمارا چوک منڈا ہے اور چوک منڈے شہر میں پہنچ کے کسی سے بھی پوچھ لیں کہ چھوٹے پیر صاحب کے پاس جانا ہے آپ کو بتا دیں گے اور نمبر بھی ہمارا نوٹ کر لیں زیرو تیم سو پورا ستر چھپی دو سو باتی یہ ہمارا نمبر ہے اس پہ رابطہ کر کے تو انشاءاللہ آپ آ سکتے ہیں اور دیرے کی ویڈیو بھی بنائیں گے انشاءاللہ پہنچ رہے ہیں پہلے ابو جی سے ملکات کریں گے ابو جی سے ملکات کریں گے پھر انشاءاللہ دیرے پہ چلیں گے مجھے تو گاڑی میں نید آ رہی ہے دیان خان کو نید آ رہی ہے دیان خان سو جی لو جی فائنلی دادا ابو کے گھر ہم پہنچ گئے ہیں اب دادا ابو سے ملتے ہیں ابو جی کے گھر پہنچ گئے ہیں اور یہ دیکھیں دیان بیٹے کی فروٹو لگی تو جی ماشاءاللہ دادا ابو سے گھپے شپے مار لی ہیں اب دادا ابو سے کوئی نصیت لیتے ہیں تو پھر چلتے ہیں ابو جی کوئی نصیت کریں بیٹا ہر بندے میں اپنے سوچے اللہ سنجھانا چاہیے اللہ رضی ہوں اللہ درسول رضی ہوں ماشاءاللہ دادا ابو کی بات آپ نے سنے دادا ابو کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ دوسروں کے لیے اچھا سوچو اور ان کو اپنے سے بہتر سمجھو ابو جی سے اجازت لے لیے اور اب جا رہے ہیں اپنے تیرے پہ جہاں پہ دیان خان ہفتے اور اتوار کو اللہ تعالیٰ کی دکھیاری عوام سے ملاقات کرتا ہے ان کے لیے دعا کرتا ہے اور دیان خان کی فرمائشہ کہ ایک جاتے جاتے پاپا جی نات بھی سنائیں تو چلو نات پڑھتے ہیں گلی ہووے مدینے دیر تورن دا تا مزایاں دا اے باغوں دے خجوران دے تیرن دا تا مزایاں دا سارے پڑھتے ہیں گلی ہووے مدینے دیر تورن دا تا مزایاں دا اے باغوں دے خجوران دے شاہوں دے خجوران دمدینے دے خجوران دے within جھوے مدینے دے خجوران دے خجوران دے خجوران دے خجوران دےеля غرون دے خجوران کان دےau سامد تان دے سکھ دے آنوں ٹھرن دا تا مزا یوں دا اے باغوں دے کجوران دے ٹھرن دا تا مزا یوں دا مرن تو میں نہیں ڈر دا مرن تو میں نہیں ڈر دا اے موت اک دن تے آنیں کبر ہووے باکی دے وچے مرن دا تا مزا یوں دا اے باغوں دے کجوران دے ٹھرن دا تا مزا یوں دا اور یہ ملتان روڈ پہ ہم جا رہے ہیں مطلب چوک منڈا کی طرف سے ملتان روڈ پہ تو بالکل آگے نزدیک کی ہمارا ڈیرہ ہے انشاءاللہ ڈیرے پہ پہنچ کے پھر مکمل ویڈیو بنائیں گے اور اگر کوئی ملتان سے آنا چاہتا ہے تو وہ ملتان آئے گا ملتان سے آگے پھر ہیڈ محمد والا روڈ پہ آنا ہے آگے پتھان ہٹل پتھان ہٹلہ اڈے آئے گا پتھان ہٹلہ اڈے سے آگے چوک منڈا روڈ پہ موسیقی لو جی ہم اپنے ڈیرے پر پہنچ گئے ہیں جی الحمدللہ اپنے ڈیرے پر پہنچ گئے ہیں اور یہ روڑ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ روڑ پتھان اوٹل سے ملتان سے پتھان اوٹل پتھان اوٹل سے یہ روڑ آ رہا ہے سیدھا چوک منڈا کی طرف یہ روڑ جا رہا ہے چوک منڈا کی طرف اب روڑ کے اوپر ہی بالکل آپ نے یہ مرا ڈیرہ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ دیان خان کڑے ہیں سامنے وہ دیان خان کڑے ہیں سامنے وہ دیان خان کڑے ہیں اور آج یہ روڑ آ رہا ہے گاڑیاں آ رہی ہیں یہ ملتان سے آپ نے جو ملتان جو لوگ ہیں یا ملتان سے آگے ہیں ملتان آئیں گے ملتان سے پھر ادھر آنا ہے یہ روڑ کے اوپر ہی ہے بلکل فرانٹ کے اوپر یہ ہمارا دیرہ ہے جی سب سے پہلے درود پاک پڑتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ اور آپ کو یہ بھی دکھاتے کہ ہم نے دیرے پہ کیسی سیٹنگ کا رکھی ہے دیرے کے سامنے پہلے ایک شتوت لگایا ہے خواجہ یہ ایک شتوت لگا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کے ساتھ یہ شرین کا درخت ہے کہ یہاں چھاؤں کے لیے اور یہ ماشا مال پلکن کا درخت ہے پلکن نوے کے چالبی ہے ماشا اللہ یہ چل پڑی ہے اور اب آگے چلتے ہیں اندر پیچھے پیچھے جو درخت لگائے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں الحمدللہ یہ حویلی ہے یہاں بیٹھتے ہیں دیانخانہ آج تو ہمارے پاس یہاں کوئی نہیں ہے لیکن ہفتے اور اتوار کو یہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور یہاں پہ ہم نے کون سے پودے لگائے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہاں گلاب کے پودے لگے ہوئے ایک یہ فیکس کا پودہ ہے یہ چھاؤں کے لیے یہ سارے گلاب کے پودے ہیں یہ جب بڑے ہو جائیں گے نہ تو بہت پیارے ہو جائیں گے جیان خان کو مرود کھانے کا شوک ہے تو یہ مرود کپ ہوتا ہے دیان خان مرود کھاؤ گے جی انشاءاللہ اور ایک گلاب لگا ہوا بھی ہے ماشااللہ یہ سارے گلاب کے پودے ہیں اور یہ دیان خان کس چیز کپ ہوتا ہے یہ شتود کا یہ سب گلاب کے پودے ہیں یہ دیان خان یہ کس چیز کپ ہوتا ہے یہ مالٹے کا مالٹا ماشاءاللہ سے یہ گلاب لگا ہوا ہے یہ سارے گلاب کا پہتے ہیں یہ دیانکشان کس چیز کا پہتے ہیں یہ ہے انار کا انار کھٹے مٹھے انار کا پہتے ہیں وہ ماشاءاللہ وہ لگ گئے نہیں ماشاءاللہ اوپر کے اوپر وہ بھی لگا ہوا ہے ماشاءاللہ اب باہر چلتے ہیں یہ تو یہ پوری لوکیشن حویلی کی آپ کو دکھا رہے ہیں اب باہر چلتے ہیں جو حویلی کے پیچھے لگائے ہیں پودے ماشاءاللہ یہ میں نے آڑو کا درخت لگایا ہے جب یہ بڑا ہوگا تو اس سے انشاءاللہ ہم آڑو کھائیں گے انشاءاللہ یہ ہے شتوت کا درخت اس سے انشاءاللہ شتوت کھائیں گے شتوت لمیاں گولا یہ مالٹہ کا ہے مالٹہ یہ مسمی کا یہ مسمی کا پودہ ہے اور مسمی لگے مسمی لگے مسمی لگے مسمی لگے ایک دکھاؤ یہ بھی گو کتے لگی ہاں یہ لگے چھوٹے 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 انشاءاللہ کھائیں گے انشاءاللہ پڑے چھوٹے چھوٹے قرار بھی اور کون ہوئے یہ کونوں کے درخت ہیں میں اتھر سے دیکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ پوری ایک لائن لگی ہوئی ہے یہ سارے کونوں کے درخت ہیں چھاؤں کے لیے یہ شرین کا درخت ہے اور دیان خان آگے ہیں یہ مسمی کا یہ بھی یہ مالٹے کا ہے یہ مالٹے کا درخت ہے اور یہ شرین کا درخت ہے اس کی چھاؤں ہوگی یہ کونوں کا ہے اس کی بھی چھاؤں ہوگی یہ یہ کس چیز کا ہے موٹر کا ماشاءاللہ وہ عجیب و غریب درخت وہ بھی دیکھو جامن کا درخت ہے انشاءاللہ اسے جامن کھائیں گے آپ انشاءاللہ یہ بھی امرود ہے یہ بھی امرود ہے جی کوہ بھی امرود ہے یہ ini muito ہے یہ پودا ہے جی بوتل برش اس کو بولتے ہیں بوتل برش اس کے اوپر ریڈ کلر کے پھول لگتے ہیں اور یہ بہت پیارا پودا ہے یہ لگا دیا ہے یہ بالکل جو زمین ہے نا ہماری اس کے بالکل درمیان میں لگا دیا ہے کہ یہ بڑا ہوگا نا تو اس کے ریڈ یا جو پھول ہیں یہ بہت پیارے لگتے ہیں جیسے دیان خان پیارا ہے نا ایسے اس کے پھول بھی بہت پیارا ہے جیسے دیان خان اب پورے ڈیرے کا وزٹ کروا دیئے آپ کو اور انشاءاللہ ابھی تو یہاں کوئی نہیں ہے لیکن ہفتے اور اتوار کو یہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے کافی اللہ تعالیٰ کی دکھیاری عوام آتی ہے دعا کے لیے دیان خان سے اور وہ نظارہ بھی آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اور اب آپ سے اجازت لیتے اور آپ پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ